کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے اور ان کے ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں ہی عذاب کو نازل کر دیتا ہے اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مقدس میں رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے والدین کی محبت اور تمہارے بچوں کی محبت اور تمہاری بیوی کی محبت اور تمہیں اپنے کنبے اور خاندان کی محبت اور تمہیں اپنے مال کی وانوال انک طرف تموہا و تجارت تخشونہ کسا دہا اور تمہیں اپنے مکان کی اور اپنے کاروبار کی محبت اگر تمہارے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہے اور یہ تمام محبتیں کاروبار کی بیجنیس کی گھر کی مکان کی بیوی بچوں کی اتنی محبتیں تمہارے دل کے اندر ہو گئی ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے اگر ان چیزوں نے روک دیا ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ تمہارے دل کے اندر اگر یہ محبتیں گھر کر گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حتیٰ یعطی اللہ بعمری تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا آقا علیہ السلام نے اشارت رمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے باپ اس کے بیٹے اور سارے لوگوں میں میں سب سے زیادہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو آج کل کا معاشرہ محل کیا ہے کہ گھر میں لاکر ٹی وی لگا دی اب مولانا صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کے اوپر شعبہ نہیں دیتا ہے کہ حاجی جی ہیں آپ فلا ہیں آپ تو نمازی ہیں پھر بھی آپ نے اپنے گھر پر ٹی وی لگائی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں یہ ہمیں پسند نہیں ہے اس لیے ہم نے لاکر لگا دی یعنی کہ آپ نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر مقدم کر دیا آپ نے اپنے بچوں کی محبت کو تو اللہ تبارک و تعالی یہ اس چیز کو بلکل بھی پسند نہیں فرماتا ہے تو سب سے مقدم جو ہونی چاہیے وہ اللہ کی محبت اس کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری محبت ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اگر اللہ اس کے رسول کی محبت میں یا پھر اللہ اس کے رسول کو فالو کرنے میں اگر کسی بھی طرح کی کوئی محبت آپ کے آڑے آ رہی ہے اور آپ کو شریعت کے پابند بننے سے روک رہی ہے تو پھر آپ کو اس محبت کی قربانی دینا پڑے گی اور اگر آپ نہیں دے رہے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے اور انسان کے ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں پھر ہم شریعت سے دور ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاح پا جائیں اور معزن پکار پکار کر آواز دے رہا ہے کہ حیال الفلاح آؤ کامیابی کی طرف لیکن ہمارے کان کے نیچے جواں بھی نہیں رنگتا ہے تو یہ ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ آخر ہمیں کامیابی مل کیوں نہیں رہی ہے ہم کامیاب انسان کیوں نہیں بن پا رہے ہیں یا اللہ تعالی ہم سے محبت کیوں نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالی کا فضل و کرم اس کی رحمتوں کا نزول ہم پر کیوں نہیں ہے تو جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہم سے دور ہے نا ہمیں ان گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا ان گناہوں کو ختم کر دیں اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں ضرور لے لے گا انشاءاللہ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ مدرسہ منحجل حسین آغازیہ مداریہ مکنپو شریف میں جو قائم ہے چل آئے تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں جو بیرونی بچے ہیں وہ وہی رہتے ہیں وہی کھاتے ہیں وہی پیتے ہیں جن کے رہنے کا ابھی کوئی پروپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہوسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہے جس کی چھت پر انشاءاللہ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ بغیر کسی چندے کے بنا ہے جو اللہ نے مجھ سے کام لیا میں نے خود کام کیا اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں اس کام میں حصہ لیں تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے یہ جو مشن ہے یہ کمپلیٹ ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کا صلاح ہم کو عطا فرمائے